رہونا یاد سے غافل میں ایک پل کے لیے ہمیشہ حمد کہوں رب لم یزل کے لیے اور ہر ایک شئے کے زمانے کی تابت کوثر ہر ایک شئے کے زمانے کی تابت کوثر رہے گی مہبِ سنہ خالقِ عزل کے لیے سب تعریفیں اس معبودِ حقیقی کے لیے جو کنفہ یکون کی صدای دل پذیر کے ذریعے ذروں کو آفتاب کرنوں کو ماتاب گلوں میں حسنِ بے حساب موتیوں میں آگ و تاب لفظوں میں انتصاب اور برق میں کتاب سمونے کا ہنر خوب جانتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ وسلم کروڑ حدود و سلام نبی پاک علیہ السلام کی ذات والا صفات پر کہ جن کے تفیل رب کائنات نے چاند سورج کو تابانی دریاؤں اور آپشاروں کو روانی پھولوں اور کلیوں کو زبائی اور مجھے سے حقیق اور تقصیر کو قوتِ گوئے آئی عطا فرمائے حضرت اکرامین آج ہم تمام آباب تمام محبین بزرگ دانوں بینا القائم گروپ آف کمپنیز کے بینجن ڈیریکٹر الحاج مدسل منظور جوئیہ صاحب کہ صاحب زادوں جنابِ محمد اسمان جوئیہ اور احمد حسن جوئیہ جو حال ہی میں زیاراتِ حریمین شریفین اور عمرے کی سعادت سے بہرہ مند ہوئے ماشاءاللہ جھولیاں پھر کر لوٹے اسی لئے اظہارِ تشکر کے طور پر آج محفلِ ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انقاد کیا گیا آج کے اس پروگرام کا نقیب راجہ کا اثر سعیدی دور و نقزی سے تشریف رانے والے تمام محبانِ جوئیہ فیملی کو خوش آمدیت کہتا ہے الحاج پاری محمد عبدالعفار نقشبندی رحمت اللہ علیہ بطنِ عزیز کا قرارات اور نات کے حوالے سے وہ بہت پر حوالہ کہ جنہیں فقر و ناظر مدینہ تول اولیہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا آپ نے نہ صرف بطنِ عزیز بلکہ پوری دنیا میں ملتان کا نام روشن کیا اور اس حوالے سے جانے پہشانے گئے یہ بات بھی ہمارے لئے باعثِ تمانیت ہے کہ ان کے صاحبزادے قاری محمد سعید نقشبندی جو انہی کی تربیت میں رہے اور ماشاءاللہ مدرسہ خیر الماد میں بھی اپنی ختمات اپنے والدِ گرامی کی وسط پر سرانجام دے رہے ہیں وہ ہمارے درمیان موجود ہیں صرف دو اشار کی تمہین کے ساتھ انہیں قرار کی دعوت دینے جا رہا ہوں کہ ایسے ہوتا ہے تلاوت سے اجالہ دل میں ایسے ہوتا ہے تلاوت سے اجالہ دل میں چاندنی میں چمک اٹھتا ہے بیابان جیسے اور ایک اور شیر کہ درسِ قرآن اگر ہم نے بھولایا ہوتا درسِ قرآن اگر ہم نے بھولایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوا ہے تو اسی درسِ قرآن کو یاد کرانے کے لئے محترم و مکرم جنابِ قاری، محمد، سعید، نقشبندی ہمارے درمیان موجود ہیں گزارش کروں گا کہ آیاتِ بیانات سے ہمارے آجان و قلوب کو روشن و تعویٰ کرنے کے لئے شادت حاصل کریں گے اعوذ باللہ من الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سبحان اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سبحان اللہ الرحیم آمنوا اذکروا اللہ بھی عرم کسیرا 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 اذکروا اللہ اذکروا اللہ بھی عرم کسیرا اذکروا اللہ اذکروا اللہ بھی عرم کسیرا اذکروا اللہ بھی عرم کسیرا اذکروا اللہ بھی عرم اذکروا اللہ بھی عرم کسیرا اذکروا اللہ بھی عرم کسیرا اذکروا اللہ 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 اذکروا 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 ماشاء اللہ سبحان اللہ و بشری المؤمنین بئن لہو من اللہ فضلا کبیرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وَلَا آبُدِعِ الكافرین وَالُكُسَابِينَ وَتَعَذَاهم وَتَوَكَ وَالَا اللہ وَكَبَدِعِ اللہ وقیلہ سبحانہ اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ وکفا بِاللہ وکیلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کانگا سبحانہ وطورا ناков موسیقی 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 انسان کی بہتری کے لیے نبی کا ذکر ضروری ہے زندگی کے لیے رہے حیات میں انسان کی بہتری کے لیے اور نبی کا ذکر ضروری ہے زندگی کے لیے اور آفتابِ عدب حضرتِ ڈاکٹر آسی کرنالی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے بطور پرنسپل کالیج ریٹائر ہونے کے بعد نات میں پی ایس ڈی کی ان کی ایک ربائی دیکھئے گا کہ لکھتے رہیں گے اہلِ قلم عمر بھر تمام لکھتے رہیں گے اہلِ قلم عمر بھر تمام اور مدھت میرے نبی کی نہ ہوگی مگر تمام پھر دیکھئے کہ صدقہِ ناتِ رسول آج پر نور خوب ہو گئے دیواروں در تمام پر نور خوب ہو گئے دیواروں در تمام اور عزیزم قرآن جمیل میلسی کے شاعر ان کا ایک شیر دیکھئے کہ ایک نظر کیجئے امتی کی طرف لوٹ آئے گا وہ زندگی کی طرف ایک نظر کیجئے امتی کی طرف لوٹ آئے گا وہ زندگی کی طرف تاجدار مدینہ سنور قلب حسینہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ بیکس پناہ میں گلہائی عقیدت پیش کرنے کی سعادت عزیزم محمد آسم کے نام عمال میں رقم ہوا چاہتی ہے تشریف لاتے ہیں عزیزم محمد آسم اور بارگاہ رسالت ماب میں گلہائی عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں خود انہیں کو بکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاہ تھک جائیں گے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے دھونڈتے دھونڈتے لوگ تھک جائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے جیسے ہی سب سے گمبت نظر آئے گا بندگی کا کرینہ بدل جائے گا جیسے ہی سب سے گمبت نظر آئے گا بندگی کا کرینہ بدل جائے گا سر جگانے کی فرصت ملے گی کسے خود ہی آنکھوں سے پل سر جگانے کی فرصت ملے گی کسے خود ہی پلکوں سے سجدیں ٹپک جائیں گے فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے موں میں ہوں ایسی زبہ خدا نہ کرے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے درِ رسول پر ایسا کبھی نہیں دیکھا ایسا کبھی نہیں دیکھا مصطفیٰ نہ کرے سبحان اللہ کوئی سوال کرے ہمارے موں میں ہوں ایسی زبہ خدا نہ کرے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے مدینہ جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر میں مدینہ جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر خدا نہ خواستے زندگی وفا نہ کرے خدا نہ خواستے زندگی وفا نہ کرے ہمارے موں میں ہوں ایسی زبہ خدا نہ کرے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ماشاءاللہ ماشاءاللہ قلم کی نوک سے ہوگا نہ کیسے اتر کشید رقم جو مدہت سرکار کر رہا ہوں حضرت کرامی آج ہم تمام احباب بذر کے دانوں پینہ حضرت حاجی مدسر منظور جوئیہ چیئرمین القائم گروپ آف کمپنیز کے سامزادگان عزیزان محمد عثمان جوئیہ احمد حسن جوئیہ جو حال ہی میں زیاراتِ حرمین شریفین اور عمرے کی سعادت حاصل کر کے واپس لوٹے اور اس میں مبارک بات کے ساتھ ایک خاص مبارک بات یہ بھی کہ آپ کا نکاحِ مسنونہ نبی پاک علیہ السلام کے شہرِ مدینہ میں پڑھایا گیا کیا خوبصورت سعادت ہے کہ ہی سعادت بزورِ بازو نیست تانہ بخشت خداِ بخشن لے سو گویا جھولیاں بھر بھر کر لوٹے اللہ عز و جل ان کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور اظہارِ تشکر کے طور پر آج یہ محفلِ ملادِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی رہائشگاہ پر منقض ہے اور آج کے اس پروگرام کا نقیب راجہ کوثر سعیدی دور و نزدیک سے تشریف لانے والے تمام محبانِ جوئیا فیملی کو یوں خوش آمدیت کے انہیں جا رہا ہے کہ آپ آئے سج گیا گلچن مرے افکار کا آپ آئے سج گیا گلچن مرے افکار کا اور آپ کے ستے بہاروں نے بسیرہ کر لیا اور حضرت علامہ دوسرہ شیر یہ کہ محفل میں کب یہ پھول سجانے سے آئے ہیں محفل میں کب یہ پھول سجانے سے آئے ہیں سارے ہی رنگ آپ کے آنے سے آئے ہیں سارے ہی رنگ آپ کے آنے سے آئے ہیں حضرت گرامی ہماری خوش قسمتی کہ مطین عزیز اور پھر عالمی سطح پر ماشاءاللہ خوب جانے پہچانے سنہ خان جن کا تعلق فیصلہ بات سے ہے اور آپ کے سنہ خانے کے استثسل کو حکومت وقف نے ماشاءاللہ انہیں صدارتی ایوارڈ سے نوازا میں تمام محبان کی جانب سے انہیں ایک بار پھر مبارک بات پیش کرتا ہوں یقیناً جو روحانی ایوارڈ ہیں وہ تو ہما وقت عطا ہوئی رہے ہیں لیکن دنیاوی طور پر بھی بہرحال ایوارڈ ملنا ایک بڑا اعزاز ہے اور یقیناً میں اسی حوالے سے جنابِ قاری محمد عبدالغفاد نقشبندی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بھی ایک قرارداد جو اس سے پہلے مقس نیوز پر بھی اور اخبارات پر بھی شائع ہوئی اور آج پھر میں جنابِ پروفیسر عبدالغف روفی صاحب اور ایڈیٹر روزرامہ بدلتا زمانہ اور مقس نیوز کے چیئرمن جنابِ ملک اکمل وینس کے سامنے بیش کرنے جا رہا ہوں کہ حکومت وقت جو ہے جنابِ قاری محمد عبدالغفاد نقشبندی رحمت اللہ علیہ کی جو خدمات ہیں قرارات اور ناعت کے حوالے سے ان پر انہیں صدار کی اعوار سے نواز ہیں یہ قرارداد ہے جو مختلف معافل میں میں پیش کرتا رہتا ہوں اور آج بھی اسی کی تسلسل کو میں قائم لکھے ہوئے ہیں حضرت گرامی میں انتہائی عدب سے لائقِ سر تقریب و عزت پیکرِ شرافت و لحقت میرِ کاروانِ الفت نازِ مسرد نشینانِ عقیدت صاحبِ بسارت و بصیرت حضرتِ پروفیسر عبدالغف روفی صاحب کو دعوت دینے جا رہا ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں تشریف فرما ہوں اور عزیزہ ملک اکمل وین سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ آپ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں سی ای او مکس نیوز اور ایڈیٹر روزنامہ بدلتا زمانہ جنابِ پروفیسر عبدالغف روفی صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں حضراتِ گرامی یہاں یہ بات بھی ارز کرنا ضروری ہے کہ سوشل میڈیا، اخوارات اور الیکٹرونک چینلز کے حوالے سے جو کام مکس میڈیا نیوز کے ذریعے ہو رہا ہے یقیناً وہ بھی قابلِ ستائش ہیں اور اس میں جنابِ امتیاز عبدالغومن صاحب اور عزیزہ ملک محمد اکمل وینس کا جو کردار ہے یقیناً اس کی جتنی بھی ستائش کی جائے جتنی بھی تاریف کی جائے وہ کم ہے کم و بیش 35 سے 40 سال کا دورانیا ہے کہ آپ نے ان اخوارات کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور چینلز کے ذریعے سے جو علمی، عجبی اور مذہبی تقریبات ہیں ان کو ایک عالم میں متعارف کر آیا اور وہ سسنہ الحمدللہ اسی طرح جاریوں ساری ہیں چاہے وہ نیجی محفلے ہوں یا مقس میڈیا پارٹنشپ کے ذریعے منقض ہونے والے پروگرام ہوں تو مجھے یقین ہے کہ آپ آپ اس پر محبت اور یقین کے ساتھ شریک ہوتے ہیں اور اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور عزیزم ملک اکمل وینس یہ خوبی یہ بھی ہے کہ وہ نہ صرف انفرادی بلکہ اجتماعی طور پر بھی تمام دوستوں کے رابطے میں رہتے ہیں اور وطن عزیز کے معروف سناخان جو ہیں وہ آپ سے رابطے میں رہتے ہیں اور مختلف پروگرام میں تشریف لاتے رہتے ہیں اور آج بھی جناب پروفیسر عبدالروف روفی صاحب جو ہیں وہ ہمارے درمیان موجود ہیں اور عزیزم ملک اکمل وینس کی تمام تر کاویشوں کو صرف ایک شیر میں آپ تک پہنچا کر انہیں دعوت خطاب دنے جا رہا ہوں کہ میں نے ان کو اتنا دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا ہے میں نے ان کو اتنا دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا ہے پھر بھی صاحب دو آنکھوں سے کتنا دیکھا جا سکتا ہے عزیزم ملک محمد اکمل وینس اظہار محبت فرماتے ہیں نحمدہو نسلی علی رسول اہل کریم اما بعد فاعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ آئے ہیں دل کے گلستان میں یہ محبت ہے قصہ کہانی نہیں آپ آئے ہیں دل کے گلستان میں یہ محبت ہے قصہ کہانی نہیں آپ آئے ہیں دل کے گلستان میں یہ محبت ہے قصہ کہانی نہیں اور جتنی الفت ہے اس شہر ملکان میں سارے دریاؤں میں اتنا پانی نہیں کوئی پوچھے کہ وفا اور محبت ہے کہاں میں بتاؤں کہ یہ گرمین میرے ملتان میں ہے دل کی گہرائی سے خوش آمدید عالم اسلام کے عظیم صنافہ اس شاک کے دلوں پہ راج کرنے والے اور ہم سب کے بھی دلوں کے حکمران جنابِ الہاج پروفیسر عبدالروفی صاحب آج ایک مطبع پھر ان کو مدینہ تلالیہ میں خوش آمدید اور استادِ محترم جناب راجہ محمد قوسر سعیدی صاحب کی جانب سے عزت افضائی پر بھی بہت ممنون و مشکور کہ استاد جب کسی شاگرد کی تعریف کرتا ہے تو اس میں محبت اور شفقت تو شامل ہوتی ہی ہے لیکن شاگرد کے لیے وہ اس میں ایک نئی تولائی بیدا ہو جاتی ہے اور زندگی کا احساس مزید خوبصورت ہو جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین آج یہ خوبصورت تقریب یہ روح پرور تقریب مقدس ساتھیں یہ نور و نکھت میں ڈوبا یہ ماحول یہ سب خوشیوں کے سنگ ہے خوشی بہت زیادہ ہے دل کی گہرائی سے مبارک بات دینے کو جی جا رہا ہے اپنے بہت ہی محبوب و محترم دوست اپنے برخوردار بہت ہی آجزی و انکساری والے محبتیں سمیٹنے اور بانٹنے والے محمد عثمان جوئیہ اور محمد احمد جوئیہ اور پھر دل کی گہرائی سے مبارک بات ان کے والدین کو کہ جن کی تربیت کی بدولت وہ اتنے اچھے ہیں اور پھر مبارک بات ان کے تمام دوستوں کو وہ دانیال بھائی ہوں یا جتنے بھی ان کے دوست ہیں کاشف بھائی بیٹھے ہیں فہد بھائی بیٹھے ہیں اور ابھی باقی دوست بھی یہاں وقت کے ساتھ ساتھ تشریف لائیں گے ان سب کی خوشیاں دیکھنے کے قابل ہیں بے شک بے شک دوست ان خوشیوں کو سجانے کے لیے ان خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں اور آج کی یہ مقدس اور نورانی محفل بھی ان سب دوستوں نے مل کے بڑی محبت کے ساتھ سجائی ہے اور میں دل کی گہرائی سے جناب پروفیسر عبدالروف روفی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری دعوت کو شرف قبولیت بخشا اور آج ایک مرتبہ پھر مدینہ تلولیہ تشریف لائے اور آپ سے چند علموں بعد ہم سب کے قلب و روح کو منور و موطر فرمائیں گے ان کا انتخاب کلام ہو یا انداز پہ شکش اللہ پاک نے انہیں بڑی سعادتوں سے نوازا ہے بڑی خوبیوں سے مالا مال کیا ہے بڑی عزتوں سے فیضیاب کیا ہے بڑی عزتوں سے مزین کیا ہے اور وہ اس کا حوالہ بڑا مضبوط ہے دیکھئے عزت مل جاتی ہے شہرت مل جاتی ہے اس کا حوالہ بڑا اہم ہوتا ہے اینٹ بنتی ہے کوئی کہیں لگتی ہے کوئی کہیں لگتی ہے اس کے وقت میں بڑا فرق ہوتا ہے تو عزت کا حوالہ دیکھئے اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب کے ذکر کی نسبت سے سبحان اللہ اللہ پاک ان کا سایہ صحت اور تندرستی کے ساتھ ہم سب پر قائم و دائم فرمائے اور آج کی محفل میں مدینہ رپاندھی والے بھی موجود ہیں ہمارے بھائی انجینئر غلام محمد مدنی مدینہ کا ذکر سننے والے یہ اس شاک بھی موجود ہیں اور مدینہ تلالیہ سے مدینہ تک کا سفر تخیل میں خوبصورتی کے ساتھ تہہ کرانے والے پروفیسر عبدالروفی صاحب بھی موجود ہیں اور مدینہ پاک سے چند دن پہلے لوٹنے والے کہ جن کا دل تو مدینہ پاک نہیں ہے ابھی جس طرح وہ ڈی جی خان کے ایک شاہر نے میں نے پہلے بھی یہ واقعہ عرض کیا تھا جس کا مقصد اور جس کا مفہوم یہ تھا کہ وہ شاہر نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو تسکین کلب کے لیے آپ کے شہر میں حاضر ہوا تھا پر کیا کروں عمر بھر کی بے قراری ساتھ لے آیا ہوں مدینہ سے لوٹے ہمارے یہ دوست یہ بھی موجود ہوں تو پھر مدینہ کا ذکر سننے کا بہت لطفہ ہے گا میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکر گزار ہوں اور اس خوبصورت شہر کے ساتھ اپنے بھائی اے آر وائی کیو ٹی وی اور اے آر وائی نیٹ ورک جنوبی پنجاب کے سر براہ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی سینئر صحافی یاسر شیخ صاحب بھی تشریف لائے ہیں دل کی گہرائی سے خوش آمدی ایک یہی احساس ہی کافی ہے میرے جینے میں یا رسول اللہ ایک یہی احساس ہی کافی ہے میرے جینے میں دل نہیں آپ دھڑکتے ہیں میرے سینے سبحان اللہ ملتمیسوں جناب پروفیسر عبدالروف روفی صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ مقصود کائنات میں گلہ اقیدت نچھاور کرنے کی سعادت حاصل کریں جناب پروفیسر عبدالروف روفی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بڑے خوشنسی بچے ہیں وہ جن کے شادی کی تطریبات کا آغاز اللہ اور اس کے حدید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک سے بتا ہے اس فطرے والے دور میں there are many options اور یہ ایسے قصیدہ بردہ شریف پڑھنے کی سعادت نسیم کرو اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام علیکم وآلہ وسلم تائمًا آبادًا آلہ ربیبی کا خیر خلقی کل لیمی مولا یا صلی وآلہ وسلم تائمًا آبادًا آلہ ربیبی کا خیر خلقی کل لیمی مول حفیب اللہ توجا شفاعتو مول حفیب اللہ توجا شفاعتو قولی قولی حولی مینال احوالی حکم دائمی مولا یا صلی و سلی تائمان آبادن علا حبیبی کا حیر الفلکی قولی گیری نہ کوئی آپ سا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفی کا حضر کیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفی کا حضر کیسا ہے زمینوں آسمان میں کوئی بھی مثال ہی نہیں مولا یا صلی و سلی تائمان آبادن علا حبیبی کا حیر الفلکی قولی مولا یا صلی و سلی تائمان آبادن علا حبیبی کا حیر الفلکی قولی گیری مولا یا صلی و سلی تائمان آبادن علا حبیبی کا حیر الفلکی قولی گیری آباداً اعلا حبیبی کا خیر الفلک کل لہیمی مولایا صلی و صلیف تاہماً آباداً اعلا حبیبی کا خیر الفلک کل لہیمی درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے خدا کے بعد جو ہے مردبہ سن لی علا کا ہے حدیث پاک کہلائی جو فاتح آپ نے کہی مولایا صلی و صلیف تاہماً آباداً اعلا حبیبی کا خیر الفلک کل لہیمی مولایا صلی و صلیف تاہماً آباداً اعلا حبیبی کا خیر الفلک کل لہیمی مولایا صلیف تاہماً آباداً اعلا حبیبی کا خیر الفلک کل لہیمی مولایا صلیف تاہماً یا رب مورا دے ہو پوری صدقہ مصطفی مصطفی یا رب مورا دے ہو پوری صدقہ مصطفی مصطفی یا رب مورا دے ہو پوری صدقہ مصطفی مصطفی یا رب مورا دے ہو پوری صلیف تاہماً آباداً اعلا حبیبی کا خیر الفلک کل لہیمی مولایا صلیف تاہماً آباداً اعلا حبیبی کا خیر الفلک کل لہیم حمد باری طالعہ اللہ ہو 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 رزق دے دائے تو مال دے دائے تو رزق دے دائے تو مال دے دائے تو توڑ مرزان دے سف جال دے دائے تو آباداً اعلا حبیبی کا خیر الفلک کل لہیمی مولا ہے تو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو سبتہ مالک بیآہ سبتہ راکھا بیآہ چھولی دیتا بیئے چھولی پرتا بیئے رحمتہ او دیا بھر گڑی چار سو اللہ ہو اللہ ہو انہوں سارا پتائے میرے حال دا کیڑے آنوں کو پتھر دے بچ پال دا کیڑے آنوں کو پتھر دے بچ پال دا کیڑے کرنا کرمے او دے نال دا رکھنا ساجد بھی ہر سارا پتائے ہیں آمدوں اللہ ہو 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 سوڑے آں میری آن سن لے صداوا سنے آمیریاں سنے لے صداواں آقا جی کردہ بدین میں آواں سنے آمیریاں سنے لے صداواں آقا جی کردہ بدین میں آواں میرے آقا جی کردہ بدین میں آواں میرے آقا جی کردہ بدین میں آواں میرے دل دیئے حسرت تیری ناں تیرا بے کھا میں شہر مدینہ میرے دل دیئے حسرت تیری ناں تیرا بے کھا میں شہر مدینہ آقا در کے بھولا آقا در کے بھولا آقا در کے بھولا سنے سب دی صدا آقا در کے بھولا سنے میری صدا آقا در کے بھولا آقا در کے بھولا آقا در کے بھولا آقا در کے بھولا آقا دت تیرا آپ آہ آقا در کے بھولا آقا در کے بھولا آقا در کے بھولا حاج کر دے کلا جا دعا کے کول بے کے سنا کرنا کے حاج کر دے کلا جا دعا کے کول بے کے سنا کرنا کے صدقہ حسنین نا صدقہ حسنین نا صدقہ حسنین نا والی نا جہاں صدقہ حسنین نا والی نا جہاں نواس تا زہرہ دا پاواں آقا جی کر دا مدین میں آواں میرے دل دی ہو میں آس پوری چھتی ہو میں مدین حضوری صدقہ دے آلدہ صدقہ دے آلدہ بھر کے نوں میں دکھ سوڑا آواں آقا جی کر دا مدین میں آواں پھر آقا جی کر دا مدین میں آواں پھر آقا جی کر دا مدین میں آواں صدقہ دے آلدہ صدقہ دے آلدہ صدقہ دے آلدہ صدقہ دے آلدہ آلدہ بھر آقا جی کر دا مدین میں آواں زکر ہوا شاکر شجعبادی کا حکومت پاکستان نے ان کو پرائیڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا جیسے ہمارے محترم پروفیسر صاحب کو دو بڑے سیول ایوارڈز پرائیڈ آف پرفارمنس اور ستارہ امتعاز شاکر شجعبادی صاحب کو جو ہمارے اس خطے کے بڑے عظیم شاعر ہیں ان کو بھی نوازا اور پھر اسلامیہ انیورسٹری بہاول پور نے ان کو ڈاکٹریٹ کی عزازی ڈگری بھی ابھی دی ہے اور یہ سارے مدینے والے بیٹھے ہیں تو ان کی سرائکی نہ دی یہ ٹھیک ہے یہ خاجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب ہمارے سالاری چشت ہیں اور سربراہ ہیں وہ مشاہد کونسل پاکستان کی بہت خوب لکھتے ہیں عشق میں ڈوب کر لکھتے ہیں تو ان کا یہ چھوٹی بہر کا ایک خاص قفیت کا کلام ہے دوست یقیناً محضوظ ہوں گے تو میں عرض کرتا ہوں کہ بامو در سے لپٹ کے رو آئے بامو در سے لپٹ کے رو آئے یوں مدینے سے ہم بھی ہو آئے یہ ہمارے بھائی ابھی ابھی ہو کے آئے ہیں ان کے دل کے تار چھوٹے رہا ہوں بامو در سے لپٹ کے رو آئے یوں مدینے سے ہم بھی ہو آئے عشق سے لے کے آئے در سے عدب عشق سے لے کے آئے در سے عدب پھر کوئی ان کی دید کو آئے اللہ اللہ وہ نور کی بارش اللہ اللہ وہ نور کی بارش دل میں منظر وہ ہم سمو آئے اور کوئی لوٹے نہ نہ مراد ان سے کتنا بڑا سچ ہے ہم سب مانگتے ہیں اور کیسے ملتا ہے کوئی لوٹے نہ نہ مراد ان سے یہ جو دوست بیٹھے ہیں یہ جو کامیابیوں کی داستانیں یہاں بیٹھیں ہیں یہ سب وہیں سے مانگتے آئے ہیں وہ شاکر کہ یہ کھیرہ نا ایک واری نجف دشاہ تو پن ایک واری پن والوانڈ بیٹھا یہ تو پھر اس گرانے کے سربراہ ہے ایک واری نجف دشاہ تو پن ایک واری نجف دشاہ تو پن ایک واری پن والوانڈ بیٹھا تو یہ تو پھر مدینہ پاک کی بات ہے یہ تو پھر ان کے ان کے جد ہے ہم جد ہے بامو در سے لپٹ کے رو آئے یوں مدینہ سے ہم بھی ہو آئے عشق سے لے کے آئے در سے عدب پھر کوئی ان کی دید کو آئے اللہ اللہ وہ نور کی بارش دل میں منظر وہ ہم سمو آئے اور کوئی لوٹے نہ نامراد ان سے کوئی لوٹے نہ نامراد ان سے در پہ آ جائے ان کے جو آئے در پہ آ جائے ان کے جو آئے اور کتب کا سر ہے اور وہ دہلیز کتب کا سر ہے اور وہ دہلیز اب زرہ موت سے کہ ہو آئے بامو در سے لپٹ کے رو آئے یوں مدینہ سے ہم بھی ہو آئے وے دیتا ہوئے پہئے وے دیتا ہوئے پہئے بادے سبا مدینہ میری دیتا ہوئے پہئے بادے سبا مدینہ میری دیتا ہوئے پہئے بادے سبا مدینہ ڈکھیاں دا ہال چائی ون ڈکھیاں دا ہال چائی ون دے وے سنا مدینہ بے دیتا ہوئے پہئے بادے سبا مدینہ میری دیتا ہوئے پہئے بادے سبا مدینہ لکھا پڑھوں نمازہ لکھا پڑھوں نمازہ پڑھوں سرور کہنے لکھا پڑھوں نمازہ پڑھوں سرور کہنے کوئی دیکھتا تھی مدینہ سجدہ یا رامدینہ کوئی دیکھتا تھی مدینہ سجدہ یا رامدینہ بین دیتا ہوئے پہئے بادے سبا مدینہ بین دیتا ہوئے پہئے بادے سبا مدینہ جنت تو ودھ کے دس دے سوہنے نبی دا روزا جنت تو ودھ کے دس دے سوہنے نبی دا روزا قابا ہے بے شک آلہ ملتے خدا مدینہ قابا ہے بے شک آلہ ملتے خدا مدینہ بین دیتا ہوئے پہئے بادے سبا مدینہ میں ڈے مرز کو تبیبوں کیرے بھلا ہٹے سو میں ڈے مرز کو تبیبوں کیرے بھلا ہٹے سو میں کا دل ہے سینے اندر دل دی دوا مدینہ میں کا دل ہے سینے اندر دل دی دوا مدینہ میں دل کا اوے پہئے بادے سبا مدینہ الحمدللہ شاکر بہو کچھ خدا ہے جتڑا تاندہ فکر کرتے کہہ نہیں مندی غزا مدینہ مندی غزا مدینہ بین دیتا ہوئے پہئے بادے سبا مدینہ بین دیتا ہوئے پہئے بادے سبا مدینہ ادھر جا کے اب ارز کرنا ہے بھی سانو کو جیوے اکھنا چاہتا اچھا اچھا سننے کہنے پر تسا ساکھا نہیں اے 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 تُسری اگلتے ٹھیک آقی ہے کہ صحابہ ایک دفعہ ارز کیتی نا یا رسول اللہ قیامت دا حشر دا دھیاڑا ہو سی تے بہو راش ہو سی پوری کائنات ہو سی اچھا تھا نو کی میں لبسا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شاہد فرمایا جتھا غریب تے ماتڑ ہون اُتھے منہ لاب لابے آقا سانو کو جیوے اکھنا چھٹوے سانو کو جیوے اکھنا چھٹوے دوسا بھلے آنے حد لجوے سانو کو جیوے اکھنا چھٹوے جیوے اکھنا چھٹوے دوسا بھلے آنے حد لجوے دوسا بھلے آنے حد لجوے آسها شد ждن tą موسیقی 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 چل جاتے ہیں قدم سوئے حرم پھر کچھتے چل جاتے ہیں قدم سوئے حرم پھر یہ شہر مدینہ سے نکلنے کی گھڑی ہے شب آخری دیبا کی میرے سر لاتا ہے مدینے سے ریاض اپنا بدن ہی لاتا ہے مدینے سے ریاض اپنا بدن ہی اور روح میری اب بھی مواجہ پکڑی ہے اور روح میری اب بھی مواجہ پکڑی ہے شب آخری دیبا کی میرے سر پہ کھڑی ہے تن صدقے میرا من صدقے تن صدقے میرا من صدقے تن صدقے میرا من صدقے جوان صدقے میں اس زدار کو تن صدقہ محمد محمد سالی اللہ تن صدقے میرا من صدقے تن صدق میں اس زدار کو جیتا نام محمد صلی اللہ ایک کو شہر تے چاجدائے ایک کو شہر تے چاجدائے ساج پچھے تے او تھے ہی جینا مرنا ساجدائے چل چلیئے خودہ در ملیئے چل چلیئے خودہ در ملیئے جواب صدقے میں اس دربار تو جیتا نام محمد صلی اللہ جیتا نام محمد صلی اللہ جیتا نام محمد صلی اللہ رب نے جیسی ذات دکھات آپ پہ کھول فرمایا اوہ سوڑا بند بوڑا پیارا جس کو رب اچھے آیا نبی جی جے تو رب اچھے آیا میواری میواری ہاں میواری سارا جگواری میواری سارا جگواری جیتا نام محمد صلی اللہ 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 سجنوں اوتی ذات نیاری عرش پرسلوں تلمتِ پرسی اس تو سب بلہاری نبی جی تین تو سب بلہاری سنیے ہمارا کی دا رب دے دا ہاں رب دے دا اگر سونا وندہ رب دے دا سر کے میں اُس مختبار تو جیتا ناب محمد من صلی اللہ جیتا ناب محمد من صلی اللہ جیتا ناب محمد من صلی اللہ سلی اللہ کی تنام محمد علی علی کر کے غم مٹیں گے علی علی کر کے غم مٹیں گے علی علی کر کے دل کی لیں گے دل کی لیں گے علی علی کر کے ہم مٹیں گے ہم مٹیں گے ذکر حیدر تو ایک عبادت ہے ذکر حیدر تو ایک عبادت ہے گھر سکیں گے گھر سکیں گے علی علی کر کے گھر سکیں گے کر سکیں گے علی علی کر کے ہم مٹیں گے ہم مٹیں گے رب کو دیں گے وسیلہ ہے در کا رب کو دیں گے وسیلہ ہے در کا رب سے لیں گے رب سے لیں گے علی علی کر کے رب سے لیں گے رب سے لیں گے علی علی کر کے رب سے لیں گے رب سے لیں گے ہم نجف میں ضرور جائیں گے ہم نجف میں ضرور جائیں گے جب چلیں گے جب چلیں گے جب چلیں گے علی علی کر کے جب چلیں گے جب چلیں گے علی علی کر کے ہم مٹیں گے ہم مٹیں گے ہم ہے ساجد نبی کے دیوانے ہم ہے ساجد نبی کے دیوانے جان دیں گے جان دیں گے علی علی کر کے جان دیں گے جان دیں گے علی علی کر کے رب سے ہم مٹیں گے رب سے ہمamedیں گے اللہم صلی علیہ سیجدنا و مولانا محمد اللہم صلی علیہ سیجدنا و مولانا محمد وعالی سیجدنا علیج و سیداتنا فاتما و سیداتنا زینب و سیدنا عسل و سیدنا حسین وعالی آلہ و صحبہ و بارک و صلی اللہم صلی علیہ سیجدنا و مولانا محمد اللہم صلی علیہ سیجدنا و مولانا محمد وعالی سیجدنا علیج و سیداتنا فاتما و سیداتنا زینب و سیدنا حسین و سیدنا حسین و علیہ سیجدنا و مولانا محمد اللہ کے شیر حیدر کرران پر درود اللہ کے شیر حیدر کرران پر درود حسرت حسین و حسین و سیجدنا و مولانا محمد اللہم صلی علیہ سیجدنا و مولانا محمد و علیہ سیجدنا و مولانا محمد و سیداتنا زینب و سیدنا حسین و سیدنا حسین و علیہ سیجدنا حسین سہرہ پہ بھیجتے جو درود و سلام ہیں سہرہ پہ بھیجتے جو درود و سلام ہیں سچے غلام مصطفیٰ ہے نیک نام ہے اللہم صلی علیہ سیجدنا و مولانا محمد اللہم صلی علیہ سیجدنا و مولانا محمد و علیہ سیجدنا حسین و سیداتنا فاطمہ و سیداتنا زینب و سیدنا حسین و سیدنا حسین و علیہ سیجدنا حسین حبیہ ہوا بارکو برسل لیو زینب کی بارگاہ میں زینب کی بارگاہ میں سلامِ نیاز ہے زینب کی بارگاہ میں جو مرددہ کے لاتنی زہرہ کا ناز ہے اللہم صلی علیہ وسیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علیہ وسیدنا و مولانا محمد وعالی سیدنا عجید سیمار سیدانا فاطمہ و سیدانا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین و علیہ وسیدنا عجید سیدنا حسین و سیدنا حسین 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 یا رسول اللہ حسین 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 رب وصل تیری تیری آج سکھ مدرانی بدھیری یوں دلی اٹھا ہاتھ گنڈیری رو رو اٹھا چاہم چاہم انوانی آنکھا رب سکتی برہانی آنکھا کیا یکھی آنکھ برہانی آنکھا اس صورتوں میں جانا تھا جانا تھا کہ جانے جہانا تھا سچ آتما تیرا بلتی میں جانا تھا جس شارت شانہ سب بڑیا اج میں نہ لایا کیوں جڑیا 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 شاہ ہوگا دا شاہ ہوگا دا کی جنوں پرشد شاہ ہوگا دا دٹھی کسی نسیب او شاہ نے خدا اٹھے ہوشتے کو بولے اُبھیا سبحان اللہ اجمل آرہ مارا حسن آرہ اجمل آرہ کیتے میری علی کیتے میری سنا مصداق کی اتھے جاری اجل میں نالایا کیوں جڑیا اجل میں نالایا کیوں جڑیا یا رسول اللہ یا عبیب اللہ اللہ یا رسول اللہ یا عبیب اللہ جھوڑے تا در بار محمدی نے چلیا محمدی نے چلیا پوچ میں ج variety یا عبیب اللہ تے دہاؤا محمدی نے چلیا محمدی نے چلیا اس مہینے چلیا ماں نوبا اوپل اا در آرہ میمہ دینے چلیا میں نوبا اوپلانے پار میں مردی نے چلیاں آ بھی آ کے میں آ چلی میری آ کے میں آ چلی آ بھی آ کے میں آ چلی صدیہ میں نومی سربار میں مردی نے چلیاں میں نومی سربار میں مردی نے چلیاں تکھوڑیوں شکر میں لو صدیہ میں نومی سربار میں مردی نے چلیاں میں نومی سربار میں مردی نے چلیاں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ و اعلیٰ کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیئے دینے والا اے سرچا ہمارا نبی دینے والا اے سرچا ہمارا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ و اعلیٰ اے سرچا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ و اعلیٰ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اے سرچا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ میں مقدی مقاواں اُجھے تیوں میں ہاری آمِ اَنَا ڈُولَا جَرًا بے کِزاری آمِ اَنَا ڈُولَا جَرًا بے کِزاری حقیبہ طبیبہ دے وَسِدی اے گلے میری حقیبہ طبیبہ کے بس دی اے گل نہیں میری فرض نہ ہو کوئی بھی حل نہیں میری فرض نہ ہو کوئی بھی حل نہیں دعا کے دکھا جا دعا کے دکھا جا اس طور پیاری آمِ اَنَا ڈُولَا جَرًا بے کِزاری آمِ اَنَا ڈُولَا جَرًا بے کِزاری اَنَا ڈُولَا جَرًا بے کِزاری آمِ 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 اَنَا ڈُولا جَرًا بے کَزاری آمِ اَنَا ڈُولا جَرًا آمِ اَنَا ڈُولا جَرًا بے کَزاری جدا ہے بجل کفر دیاں دڑیاں آمین گرولا کرام کی زاری آمین گرولا کرام کی زاری یہ میں بے کھاں میں ڈا یار نہ بے کھاں جی میں نہ بے کھاں دے اوہ بے کھاں کی تے دے دیکھ اساں دے جے سونا دچ میں کھڑ دے بے کھاں یار دے تیرے اندر بسنا میں نوں ایرے پیڑ پلے کے غلاب مرینا کوئے یار دے مریئے ہاں میرے کے یا نہ دے آمین گرولا کرام کی زاری 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 میں مقدی مقاواں میں مقدی مقاواں مجھتے یوں میں آری آمین گرولا کرام کی زاری میں رو رو میں رو رو کے چھتیاں ہزاران پایاں میں رو رو کے چھتیاں ہزاران پایاں کوئی تیسے تینے تو خبر نانا آیا کوئی تیسے تینے تو خبر نانا آیا نہ در سے آدھی کانا نہ در سے آدھی کانا آمین گرولا کرام کی زاری آمین گرولا کرام کی زاری آمین گرولا کرام کی زاری میں مقدی مقاواں میں مقدی مقاواں تجھ تینوں میں آری آمین گرولا کرام کی زاری آمین گرولا کرام کی زاری دروشی پڑھ لیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب گھڑ ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے کرم کی جب گھڑ ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا مکینِ گمبدِ خزرا کو حالِ دل سنائیں گے مکینِ گمبدِ خزرا کو حالِ دل سنائیں گے کرم کی جب گھڑ ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے قصوں اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے اپنی زندگی میں یہ دعا کیا کہ اے اللہ حشر کے روز قیامت کے روز اے اللہ اپنی اور نبو صلی اللہ صلی اللہ ہم سب کو زیارت میں سکتے ہیں جو خواہش رکھے گا جو دعا کرتا رہے گا اس کو اللہ نے فرمایا کہ میں قیامت کے روز اس کو اپنی زیارت کروا پر قیامت تک جگائیں گے نہ پھر منکر نہ کی اس کو اللہ لحد میں وہ جسے اپنا رخے سے با دکائیں گے میں نے پہلی دکھا یہ دیکھا ہے سنایا اور پڑا ہے لحد میں وہ جسے اپنا رخے سے با دکائیں گے بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے جس روح برور تقریب کا آغاز بہت دیر قبل ہوا لیکن وقت گزرنے کا پتہ نہیں پہلا سرکار کے ذکر میں گھنٹے لموں میں گزر جاتے ہیں کیا خوب لطف کیا خوب کرم روح برور کیف آور وجد آخرین بہت لطف اٹھا رہے ہیں اور ابھی وہ کلام تو رہتا ہے میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام تو دولہ صاحبان کی والدہ محترمہ کی فلمائش بھی ہے اور اس دوران دیکھیں کس قدر خوش نصیبی کہ عالم اسلام کے عظیم روحانی بیشوا اور ہمارے شیخ کریم جماعت اہل شمت پاکستان کے سربراہ اور حضرت غزالی زمان کی اقدار و روایات روحانیت نورانیت اور فیض کے وارث جناب سید مزر سے ایک تازمی صاحب جلوہ فروز ہوئے اور حضرت نے دولہ بھائیوں کو ایک بات فرمائیے آتے کہ میں آپ کی محبت میں آئے ہوں اور یہ بچے اتنے محبت والے ہیں یہ محبتیں سمیٹھتے بھی ہیں اور بانٹھتے بھی ہیں اور محبت تو ایسا دریہ ہے کہ بارش روٹ بھی جائے تو پانی کم نہیں ہوتا تو یہ محبت سے دعوت پیش کر کیا ہے تو حضرت نے دیکھے کہ کیسے لچپال ہیں اور ہم سب بھی دل کی گھرائی سے میں آپ میں منتظر تھے ہمارے سارے مہربان یہ گلدستہ سجا ہے یہ کافلہ اشاق کہ جن کے جن کے دلوں پہ حکمرانی ہیں ہمارے پروفیسر عبدالوف روفی صاحب کی اور انہوں نے آج پھر ایک دفعہ ہمارے قلب و روح کو منور و موتر کر دیا میں شکر گزاروں سارا آپ کا ہمارے سب ہماری جتنی بھی تقریبات ہوتی ہیں اس میں ہر سوچ ہر فکر ہر نظریہ رکھنے والا دوست ایک ہی نظریہ کے ساتھ آتا ہے کہ وہ کافلہ اشاق کا ممبر ہم نے نام ہی ایسا دے دیا اس پہ سب سعادت نحسوس کرتے ہیں اور ہمارے یہ نوجوان ہوں یہ سب کافلہ اشاق سجا ہے اور اب روفی صاحب سے گزارش کرتے ہیں وہ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام ساتھ متصل سلام پھر حضرت سے گزارش کریں گے کہ اس روح فرور لمحات میں ان مقدس ساتھوں میں چند کلمات حضور کے عشق محبت کے حوالے سے ہمارے راجوانوں کو نصیت کے انداز میں فرما دیں گے اور پھر ساتھ دیا ہوں گے میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام ان پے لاکھوں کروڑوں دروت و سلا پیٹھا پیٹھا ہے میرے محمد کا نام پیٹھا پیٹھا ہے میرے محمد کا نام جس نے آ کے سوارا ہے تارین کو جس کی رحمت میں ڈھاپا ہے تارین کو جس کے دم سے ہی یہ رونت میں ہے تمام بے لاکھوں کروڑوں دروت و سلا پیٹھا پیٹھا ہے میرے محمد کا نام بیٹھا پیٹھا ہے میرے محمد کا نام لا مقا کے بنے وہی توم کی جن کے نالے پوچھوں میں عرش بری جو خدا سے ہوئے عرش پر ہم کلام بے لاکھوں کروڑوں دروت و سلا پیٹھا پیٹھا ہے میرے محمد کا نام وہی حسنی حسین کی جمن کے پھول نورِ مولا علیؑ جانِ سارا بدون جن کے نالا رسولِ خدا سیمان کا بے لاکھوں کروڑوں دروت و سلا پیٹھا پیٹھا ہے میرے محمد کا نام ایک خدا کی رضا جس کا مقصود تھا ظلم سہتا رہا شکر کرتا رہا جس کے سفروں کا ہم ملکے چرچے ہیں عام بے لاکھوں کروڑوں دروت و سلا پیٹھا پیٹھا اے میرے محمد کا نام وقت لائے خدا جائیں جد باغ پر وقت لائے خدا جائیں جد باغ پر اور کھڑے ہو یہ روزہِ سرکار پر پیش بل کر کریں ہم دروت و سلا پیٹھا مصطفحہ جانِ رحمت بیلا کو سلا پیٹھا شمائے برز میں ہدایت پیٹھا کو سلا پیٹھا شمائے برز میں ہدایت پیٹھا کو سلا پیٹھا جوہانی گھڑے چمکا خیمہ کا چان اس دل افروز ساٹ پیٹھا کو سلا پیٹھا کو سلا پیٹھا جانِ رحمت بیلا کو سلا پیٹھا شمائے برز میں ہدایت پیٹھا کو سلا پیٹھا جسے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا یا نبی سلام علیکہ یا حسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ اکا غم شناس بھی تم بھی ہو دل کے پاس بھی تم بھی ہو اس دل کی آس بھی تم بھی ہو آقا اس دل کو راس بھی تم بھی ہو یا نبی سلام علیقہ یا رسول سلام علیقہ یا حبی سلام علیقہ سلامات اللہ علیقہ شہ سوارِ کربلا کی شہ سواری کو سلام نیزے پہ قرآن پڑھنے وان قاری کو سلام دل کے ٹکڑے گئے کے رخ سے آپ خلے میں رہی حضرتِ زینب تمہاری برداداری کو سلام اے خدا اکلا دلِ تیارِ تیارِ رسول یہ سلام اجزا ہو تیارِ تیارِ سلام نمده وانخلی على رسول کریم اما بعد اعزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ورفعنا لکا ذکرک صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ نبیل امین ونہنو علی ذالک لمن الشاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمين اِنَّ اللَّهُمَ لَا عِبَتَّهُ لِسَلُّونَ عَلَى النَّبِينَ یَا اَيُّهُ لَا عِنَا آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَصْلِيمًا اللَّهُمْ اصْلِعَلَى سَيْدَ مَعْمَدٍ وَعَلَى آلِ سَيْدَ مَعْمَدٍ مبارک صلی اللہ علی الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَىٰ آلِكَ وَعَلَىٰ آلِكَ وَصَحَبِكَ یا سیدی یا عبیب اللہ میرے محبوب محترم محترم محبوب عالم اسلام کے مائناد سنہ خان محترم جناب پروفیسر عبدالعوف رفیزاد اور عمائد قوم زومہ ملت ملتان کی کریم اور میرے محبوب دوستوں محمد عثمان جویا اور محمد احمد جویا کی یہ شادی کی تقید کی ابتداء سرکار کی محلات سے ہو رہی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں جہاں سید عالم سرسم کا محلات منقض ہوتا ہے وہاں رب کائنات کی رحمت و نعمت و برکت و نزول ہوتا ہے اور جو اس محفل میں عقیدت محبت اصلاح سے شریک ہوتے ہیں کبھی خان نہیں جاتے ہیں رب کائنات سے اپنے حبیب کی خیرات ان کی جھولیوں ڈالتے ہیں حضرت اکرامی مجھے بڑی محبت سے ملائے گیا اور یہاں جتنے حضرات موجود ہیں خاطر میرے دائیں طرف بیٹھیں دائیں طرف یہ حضرات وہ ہیں جو مجھ سے اللہ اس کے رسول کی خاطر محبت کرتے ہیں میری ایک بہت بڑی نسبت ہے جس پہ میں جتنا فقر کروں کم ہے میرے والد اکرامی غزالی رمان راضی دوران حضرت النامہ سعید احمد سعید کاظمی اللہ رب العزت کی نشانی میں سے ایک نشانی وہ اس کی عطیات میں سے ایک عطیات اور اس کی نعمتوں میں سے ایک نعمت جو شخص حضر سے ایک دفعہ ملا ہے وہ ساری عمر لیات کے اور مجھے بڑے بڑے لوگ کینگ ایڈورڈ میڈیکل کالیج کے پروفیسر حضرات وہ حضرت جب بیمار تھے تو آئے اور حضرت سے ملقات ہوئی نشتر میڈیکل کالیج کے ڈاکٹر حیاء زفر صاحب دیگر پروفیسر احمد جو بھی حضرت سے ایک دھوئی بھی ملا ہے تو وہ حضرت کی محبت دل میں گھر کر دی وہ عظیم ہستی تھی اور میں نے میں تو بیٹا ہونا دی اور بیٹے کے سامنے باک کا کوئی عب چھپا نہیں ہوتا دن میں بھی دیکھا ہے رات کو بھی دیکھا ہے صبح بھی دیکھا ہے اسلام کو بھی دیکھا ہے خلوت پر بھی دیکھا ہے اور جلووں نے دیکھا ہے پور تکلف دعوتوں میں بھی دیکھا ہے اور بے تکلوف ملقاتوں میں بھی دیکھا ہے میں نے ایسی ایسی کوئی نہ جائے میرے والدہ صاحب کے مرشد کریم میرے تائع جان جب میں انڈیا گیا میرے والدہ ساتھ مریضت غیر ام کی بڑی حص 디자ین تشانت میری والدہ نے مجھے کہا کہ بیعت ہو جاؤں حضرت کی میری والدہ بھی ان کی بیعت تھی میرے ابق Lei قبلہ بھی ان کی بیعت تھی میں نے کہا میں بیعت نہیں ہوں تو میری والدہ ناراض ہیں میں نے کہا کہ اما بات یہ کہ میں نے اپنے باپ کو دیکھا ہے دن رات دیکھا ہے سبح شام دیکھا ہے ہر حالت میں دیکh تو جتنی عقیدت اور محبت ان کی میرے دل میں ہے بڑے ہوتی شاید نہیں اس لیے مجھے رہنے دیں میری مار رہا ازادی ہوگی گتو ڈھیک کرتا ہے تو میرے دوست تو وہ عظیم ہفتی تھی یہ جنوبی پنجاب میں جو میلات کی مفیلیں ہیں یہ حضور غزالی زمہ کا صدقہ ہیں انہوں نے اپنے خون سے یہ میلات کی معافی میں سجائی ہیں وہ ان پر قاتلانے حملے ہوئے تھے انہیں مناظرک کرنے پڑے انہیں چیلنج کرنے پڑے کیا لوگوں نے اور آپ نے سید عالم سلسلی محبت میں اپنی جان مال سب کو لکھتا اور سرکار کی ذات میرے دوست تو بادر خدا بردر کوئی اتصال مقتصر آج زمانہ ایسا آگیا ہے کہ حضور علیہ السلام کے بارے میں لوگ ہلکے جنگلے سمائے کرتے وہ تو رسول تھے ٹھیک ہے وہ تو وہی آتی تھی لیکن وہ تھے تو انسان ہی نا تھے تو تو ہماری طرح انسان کھاتے تھے جلتے تھے پھر دیتے شادی ہیں کیوں اولاد حضورت اگر یہ نظریہ ہے تو ہمارا ایمان نہیں آپ یقین کریں یہ نظریہ ہے تو ایمان نہیں ہم مسلمان نہیں نظریہ ہمارا کیا حضور علیہ السلام کی جیسا اس کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں رب نے بنائے ہی نہیں اور رب نے نام محمد رکھا حضورت کے نام محمد اور محمد کا مطلب کیا ہے اللہ دی ہمیں دمرتن باز مرتن اللہ دی ہمیں دمرتن باز مرتن ان کی بار بار تعریف کی جائے اور جس کی بے شمار تعریف کی جائے اور حضور علیہ السلام کی تعریف کرنا یہ تو میرے دوستو حضور کی نام پھوزے سے ہے میرے دوستو حضور علیہ السلام کے بارے میں مردہ برامر بھی حضور کی جائے اور حضور علیہ السلام کے بارے میں میں کیا بتاؤں آپ کو یہ ایتی جگہ ہے کہ عدد کا ہے خیرے آسمان خیرے آسمان اچھنا نفس کو کرتا بھی ہے جو ہے تو پڑی بارگاہ کی سادری مدینہ منقرہ میں جم جائیں میرے دوستو وہ بارگاہ ہے کہ آسمان بھی نہیں چاہتا اور ضروری تو پڑی اس سے بڑی کوئی بارگاہ نہیں دی وہاں تمہیں جنید و باہدید جیسی علیہ السلام یہ ساتھ لوگ چاہتے ہیں یہ ساتھ بھی دور سے لینا یہ بھی بیادر میں جائیں لیکن اب آپ جائیں وہاں تو کتنا صورتحال ہے وہاں کتنا لوگ ترضیمت مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے آپ نسین کریں مینے صاحب تو اکثر جاتے رہیں یہ اب یہ محشلہ ہے وہاں کھڑے نہیں ملے دیتے حضور کی جالیم بار کے سامنے کھڑے نہیں ملے دیتے پھر تمہیں کیا تکھنیت ہے لوگ آتے ہیں حضور کی غلام آتے ہیں اپنے دکھ در سنانے کے لئے اپنے دکھڑے سنانے کے لئے اپنے آقا مالا کی بارگاہ میں حادری دینے کے لئے کھڑے نہیں ملے دیتے کتنے دکھ اور کوئی اس پہ اتراز نہیں کرتا منیر پاکہ دکھ ہے کہ سارا عالم اسلام انہوں کو اسٹران کھڑے ہوئے جو کھڑے ہوئے زبان کوئی کھوڑتا ہی زبان کو کھوڑتا ہی سارا تو کیہرم بند کیا ہوئے سارا تو کیہرم بند کیا ہوئے وہ تغمین شریفیان کی جگہ نہیں احرم اپن گھنٹوں گھٹا کرتا میں بھی جو بھادری ہوتی تھی میں وہیں ہوتی ہوئے اصابی صفحہ وہ سو اصاب شبوترا وہ اصاب بند ہے اپنے کیوں بند ہے یہ کوئی پوچھتا ہی نہیں کوئی کسی کے اندر جڑت نہیں ان سے پوچھیں یہ دوباری جانگی ہے یہ عالم اسلام کا احساس ہے یہ عالم اسلام کا احساس ہے تمام حضور کے غلاموں کا احساس ہے لیکن کوئی پوچھنے والے منتقبضت ہوئے والے اللہ اسلام کا احساس ہے اللہ اسلام کا احساس ہے جوہا کریں ملاد محفظ کی تمام خوید برکات انہیں اتا ہوتا ہے اور جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ تعالیٰ انہیں تمام خوید برکات کارتا ہے اور اس پاک ملاد محفظ میں ہماری حاضر کو کمول ہونے اور سب حاضرین کے اثلاف کا بہترین عجر اتا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان دونوں بھائیوں کی نئی زندگی اللہ تعالیٰ بہت مارک پڑھائے اور ان کو زندگی میں بیشمار خوشی اور مصورتیں اتا ہوتا ہے شدمت گزار رکھتا ہے دنیا میں اللہ رسول کے بعد مہباب ہیں مہباب سے بڑھ پر خوشی ہو جو مہباب کی دعائیں لیتا ہے اللہ نے بڑھ لنگ لڑھا ہے تو مہباب کی دعائیں لینا ہے اللہ تعالیٰ ان دونوں بچوں کو اپنے مہباب کی دعائیں لینے کی ساتھ تاہتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ساتھ رہبات رکھتے ہیں جو بھی اتھے مستقبل کے نئے قرآتے ہیں ادائیں ہیں منصولیں ہیں پروجیکٹ سے اللہ تعالیٰ ان پائے تکمین کے پڑھ لے اور آپ سب پر اپنا کرنا پڑھ لیں آپ سب کو اپنی امان دو جو پریشانی ردہ دور کمان دے کاروباری پریشانی دور کر دے مالی پریشانی دور کر دے گھرے لو پریشانی دور کر دے سارے معاملات میں تر ٹھیک کر دے سب کو دین اور دنیا کی نعمتیں اتاہتا ہے اور دارین کی ساتھتیں اتاہتا ہے اور اس کے حلال مستی مستقبل کے دعائیں اپنے کرم سے رسک کی فراخلی فرانی تاہتا ہے اللہ تعالیٰ بیماروں کو صحت تاہتا ہے سب بیماروں کو صحت تاہتا ہے ہماری ظاہری باطنی دسمانی روحانی بیماری کے دوست میں قرض داروں کو قرضے سے نجات آہتا ہے بے روزگاروں کیلئے غیر سے ارباب پہ تک ہوتے ہیں بے اولادوں کو اولاد کی نعمت آہتا ہے اولاد والوں کے اولاد کو نیک سالے بنائے مدرگان دین کی نقص قدم پر چلائے والدین کا تابعہ حرمان بنائے اولاد نرینہ کے خواہشانوں کو اولاد نرینہ کی نہیں ہوتا خوش نصیر زنگی والا بیٹا تاہتا ہے خوش نصیر زنگی والا بیٹا تاہتا ہے جو بھی اولاد نرینہ کی نعمت سے بحروم ہیں پتہ اس ملاد کی پاک بیفر کے زدکہ انہیں خوش نصیر زنگی والا بیٹا تھا میری ایک بچی بیٹی بنی ہوئے میری مرید ہے لاہور میں صدرہ گیارہ سال پہلے اللہ تعالیٰ اس کو بیٹی دی تھی اس کے بعد پھر کچھ نہیں ہوا اب کوہ چھے مہینے سے اس کو حاصل مید ہے دعا کریں اللہ تعالیٰ صدرہ کو ملاد کی پاک محصول کی زدکہ خوش نصیب زنگی والا بیٹا تاہتا ہے خوش نصیب زنگی والا بیٹا تاہتا ہے خوش نصیب زنگی والا بیٹا تاہتا ہے اور آپ سب کی دل کی نیک مرادی بھی لپائے اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے حبیب کی صدرہ محبت آتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے حبیب کی صدرہ محبت آتا ہے فلسلین کے مظلوم قرمانوں میں دعا کریں اسرائیل آئی خون پینے کی پیاس بجھنے دیں پندرہ سولہ سترہ ہزار شہید ہو گئے ہیں اور دنیا تماشا دیکھ رہی ہے اور ہم اسلامی موالکے سے برہان اور خاص طور پر عرب موالکے یہ حکمران بادشاہ یہ تماشا دیکھ رہے ہیں زبانی کلامی حمایت ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینی غیرت تطافتا ہے ان کو دینی غیرت تطافتا ہے اور فلسلینیوں کی عملی عملی مدد کی توفیت تطافتا ہے اور اسرائیل کو اللہ تعالیٰ تباہ و برواد کر دے اسرائیل کو تباہ و بواد کر دے اسرائیل کو تباہ و بواد کر دے اللہ تعالیٰ اپنے امت مسلمہ میں اطلاع یقجیتی پیدا ہونا دے یقجیتی پیدا ہونا دے اور اسلام کی غیرت اور حمیت ہمارے اندر پیدا ہوں گا دے اللہ تعالی ہماری اپنی اور اپنے حبیب کی سچی محبت دا ہوں گا دے یا اللہ ہماری اندر کی اسلام پر ہوگا یا اللہ ہمارا خاتم ایمان یہ اس محفیل گروہ رمان میرے بہت محترم بہت پیارے عظیر عثمال وین صاحب کی والدہ محترمہ کی جو سالانہ فاتحہ ہے برس اللہ تعالی اپنے کرم سے ان کے درجات برس دمائے جنات الحضاء سے انہیں حالہ ترین محترمہ اللہ تعالی ان کی حال اور رات کا اپنی ایمان بکھی ہو پروفیسر عبدالعوف روفی صاحب کو لدر سامن دکھے یہ دلوں کو گرماتے ہیں روحوں کو ترپاتے ہیں اللہ تعالی ادد درمت بہت خائم دہنگ سے شاد اور آباد بکھی اور سب مسئلہ حلق ماتے ہیں سب کی دل کی نیک مرادیں پر دکھے ہیں یا اللہ ہماری اندر کی اسلام پر ہو یا اللہ ہمارا خاتم ایمان پر ہو یا اللہ ہمارا خاتم ایمان پر ہو اے رب کریم اے روح فرحیم مجاجد سیاکار ظلیل اور حقیق کی ان دعاوں کو محض اپنے فضل و کرم سے محض اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی صدقے میں شرف قبولی تتاہمہ شرف قبولی تتاہمہ شرف قبولی تتاہمہ آمین 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 وصاللہ تعالی اللہ خیلی ترقی ورور عرشہی خید راو مولانا محمد وآلہ وصابیت معین برحمت اللہ علیہ وسلم